ناظرین اونچے آواز انڈیا میں آپ کے استقبال ہیں میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس کسی بھی ادارے کو قائم کرنے سے کہیں زیادہ قائم رکھنا کمال ہوتا ہے ملت اسلامیہ کے کئی افسوسناک پہلو ہیں اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ادارہ بڑے زور و شور کے ساتھ اور بلند و بانگ داووں کے ساتھ آغاز تو ہو جاتا ہے لیکن آپسی رنجشوں کی بنے پر کہیں نہ کہیں وہ ادارے دم توڑ دیتی ہیں لیکن انجمن ترقی اردو ہند جو تقریباً سو سال پرانا ادارہ ہے اور جس کی ایک تاریخ ہے علامہ شبلی اس سے جڑے ہوئے تھے اور نہ جانے کیسے کیسے اکابرین نے اس ادارے کو پروان چڑھانے میں اہم رول نبھایا اثر حاضر میں یہ ادارہ بھی کہیں نہ کہیں دم توڑتا نظر آیا لیکن ریاست کرناٹک کی خوش بقتی کہ اس ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ ایک معتبر نام کا انتخاب کیا گیا محترم عبیداللہ شریف کا ان کی صدارت سوم پہ ہوئے صرف دو مہینے کا عرصہ ہوا ہے لیکن ترقیاتی امور کا مستقل لکھاکہ بنایا گیا ترقیاتی منصوبے تیار کیے گئے اور اس زمن میں کام چل رہا ہے آج پروفیسر اختر الواسی کے ہاتھوں آج ایک ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا ہے جہاں سے یہ منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں کہ مستقبل میں اردو اسکولوں کو بھی اس ادارے سے مربوط کر کے وہاں کے نظام کو صدارنے کے خاکے بنایا جائیں گے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں محترم عبیداللہ شریف سے کہ مستقبل کے منصوبے کیا ہیں اور آج کے رحمان خان صاحب کی صدارت میں جو اجلاس مخرر اجلاس تیہ ہوا اس میں کیا باتیں آئی ہیں جانتے ہیں محترم عبیداللہ شریف سے آج انجمن ترقی اردو کیا ویب سائٹ کا اجرا ہوا ہے ہمارے پدمی شریف پروفیسر ڈاکٹر اختول واسد صاحب کے ہاتھوں اور رحمان خان صاحب رضوان رشاید صاحب بھی اس میں موجود رہے مجھے امید ہے کہ یہ ویب سائٹ کا اردو دان اردو طبقہ جو ہے پورا پورا فائدہ اٹھائے خاص کر سے ہمارے شورا اردو با وہ اپنے کلام کو بھیجیں ہم اس ویب سائٹ پہ اس کو شاہ کریں گے اور آج ایک کمیٹی ہم نے جو تشکیل دی ہے اردو سکولز اور مسلمانوں کی تعلیمی میار کو کرنا ٹک میں دیکھتے ہوئے وہ کمیٹی بیٹھے گی کچھ فینڈنگز اس کے آئیں گے انشاءاللہ رحمان خان صاحب سے تبادلہ خیال کر کے آج وہ میمبرز بھی کہہ رہے تھے کہ صاحب سے ایک برخاص ملاقات کرنا چاہیے ان سے جو ہے گیڈنس لے کر کہ وہ یہ ایک رپورٹ کس طریقے سے بنائے جائیں کیونکہ رحمان خان صاحب جو ہے کرناٹکہ مینارٹس کمیشن کی چیئرمن جب رہے انہوں نے ایک جو سروے کر کے ایک رپورٹ اپتیار کی تھی سوشو ایکنامک سروے اس رپورٹ کے تحت ہی جو ہے ہمیں چھے پرسنٹ ریزرویشن ملا تھا ویرپ مویلی کے وقت جو کوڑ سے گھٹ کے جو ہے چار فیصد ہو گیا تھا تو ٹیکنیکل ایشوز آپ کو معلوم ہے تو وہ رپورٹ تیار کر کے اس رپورٹ کو جو ہے حکومت تک اور سیاسی جماعتوں تک پہنچا کے ہمارے ڈیمینڈز رکھنی ہے ہمارے تعلیمی میار کس طریقے سے اس کو ایمپروڈ کیا جائے اور اردو سکولز کو کس طریقے سے جو خستہ حالت ہے ڈراؤپورٹ جو ہو رہے ہیں زیادہ تک اس کو کیسے صدار کیا جائے اس میں جو ہے جیسا کہ غسرلواسے صاحب اور رحمان خان صاحب نے کہا کہ اردو کو نقصان حکومتوں سے نہیں زیادہ جو ہے اردو دانوں سے ہی ہوا ہے تو ہم یہ پوری کوشش کریں گے انجمنہ ترقی اردو کی تعلق سے کہ بھئی اردو سکولوں میں داخلے زیادہ ہو انڈرولمنٹ زیادہ ہو اور ڈراؤپورٹ کم ہو اس کے وجہات بھی معلوم کریں گے کہ بھی کس وجہ سے جو ہے ڈراؤپورٹ ہو رہے ہیں ڈراؤپورٹ یا تعلیم کی کمی کا جو رونا روئے ہیں اس میں زیادہ تر اساتیزہ ذمہ جا رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں کیا لاعامل ہوگا دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے جتنے بھی اردو اساتیزہ ہیں وہ خود اپنے بچوں کو جو ہے انگریزی سکول میں بھیجتے ہیں اردو اسکول میں نہیں بھیجتے ہیں تو ایک بار میں سمجھتا ہوں ان سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے اور وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں کئی جگہ ایسے دیکھایا گیا جہاں پہ اردو اساتیزہ ہیں خواتین ہیں ہاتھ میں مہندی لگائے ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہیں جو ہے بیتر خلا نہیں ہے بیتر خلا بند رہتا ہے اس کو صرف اساتیزہ کو استعمال کرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے بچے جاتے ہیں یہ سب چیزیں بھی سامنے آئی ہیں ان سب پہ جو ہے روشنی ڈالی جائے گی زبانوں سے آپ کا جو تعلق ہے وہ وہی ہونا چاہیے پیشہ برانا نہیں ہونا چاہیے زبانوں سے آپ کا تعلق وہی ہونا چاہیے جو آپ کا آپ کی ماں کے دودھ کے ساتھ ہے اور اس لیے زبان کی قدر افضائی بھی ہونی چاہیے زبان کے فروغ کے لیے کی کام کرنا چاہیے اور جو لوگ زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سنبات کے لیے ہے بیوات کے لیے نہیں ایک بات تو یہ خیال لگنی دوسرے ایک بات اور خیال لگنی چاہیے کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ہمیں زبانوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے سب بہت سے اردو سکول بند ہو رہے ہیں تو اس کا آپ کا سلیشن کیا ہے سلیشن کیا ہے نہیں سوال یہ ہے کہ میری مجھے یہ ہے وہ یہ ہے کہ اردو والوں کو اس کے لیے خود آگے آنا ہوگا جب تک اردو سکولوں میں انٹیک صحیح نہیں ہوگا ڈروپ آؤٹ زیادے ہوگا تو اس کے لیے سکول پھر کیا بند ہوں گے اس لیے مہباب کو یہ چاہیے کہ تھوڑی تکلیف اٹھا لیں لیکن اپنے بچوں کو اردو میں انڈرول کرائیں ڈروپ آؤٹ نہ ہونے دیں اور اسکولوں کے جو اساتذہ ہیں ان سے بہتر تعلقات رکھیں کمیونکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے میں زندگی بھر تدریس کے پیشے سے تعلق رکھتا رہا ہوں لیکن ظاہری بات ہے کہ میری ذمہ ظاہری اس وقت اور بڑھ جاتی تھی جب کوئی مہباب مجھ سے آگے کہتے تھے کہ ان کے بچے کا کیا میعار ہے زاکر صاحب نے جو بہت بڑے ماہر تعلیم تھے اس ملک کے صدر جمہوریہ رہے انہوں نے ایک بات کہی تھے کہ اچھے استاد کی پیشانی پر علم کا نہیں محبت کونمان ہوتا ہے تو استادوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کے بہتر مستقبل کے لیے اور اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری ذمہ داری دوسروں کے طرح ڈال دیں اور خود نہ کریں کچھ یہ اصل مسئلہ عبیداللہ شریف صاحب جو ہیں آپ کو آواز تو لگا سکتے ہیں لیکن یہ سوتوں کو جگا سکتے ہیں جاکتوں کو جگانا ان کے وقت کی بات نہیں ہے سر زبان اور تعلیم کا جہاں تذکرہ ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل پوری طرح زبان سے کٹی نظر آ رہی ہے موجودہ حصری طرح میں تو قریب تر کرنے کے لیے کیا لائے حمل تیار کیا کرتے ہیں نہیں نہیں ایسا ہے کہ ایک تو زبان کا مسئلہ صرف ایک اردو زبان کا کرائیسس یہ نہیں ہے یہ نہیں 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 یہ کرائیسس جو ہے جو آپ نے بات کہی کہ نئی نسل جو ہے کٹی جا رہی ہے آج کل وہ بنیادی طور پر ہر زبان تھکٹ رہی ہے معاف کیجئے گا یہ ہر زبان کا عالمیہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو اس جسے کہنا چاہیے انٹرنیٹ کے دور میں آپ جو زبان اب استعمال ہو رہی ہے وہ مخففات کی زبان استعمال ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو اور مجھے خود کام کرنا ہوگا شعوری طور پر لگن کے ساتھ اوصلے کے ساتھ عظم کے ساتھ اور نئی نسل کو اردو سے ہم آنگ کرنا ہوگا نہیں لائے عمل اس کا یہی ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ویب سائٹ چروع کی ہے ویب سائٹ کے ذریعے اردو کورس کی اردو پڑھانے کی ایک طرح سے کوشش ہونی چاہیے اور ساتھ میں تلفز اور رسم خط میں پھر لفظ استعمال کرنا ہوں رسم خط کو یقینی طور پر زبان سے جڑا رہنا چاہیے چونکہ زبانوں کی روح جو ہے اس کے رسم الخط میں ہوتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم میں ہوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوے تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں ہم شکایتیں کرنے کے عادی ہو گئے ہیں عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں زبان ہی کو مسلمان کر دیا گیا ہے سیدھا 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 جمعان ہی کو مسلمان میں خود اس کے قرآن ہوں ہم مسلمان ہم بنا دیئے ہیں مسلمان بنا دیا ہے ہم دوسروں سے چھین لیا ہیں اس کو تو وہاں تک رسائی کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھئے اس میں بہت سے وجوہات ہیں آپ مادری زبان آپ مادری زبان کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی یہاں تک مجھے مسلمان آج بائیس کروڑ ہیں ہندوستان میرے لگ بہت کیرلا میں اگر ہم اس میں سے نکال دیئے کہ ایک ساٹھ لاکھ کرناٹک میں ہر ایک کی مادری زبان اردو ہے کرناٹک میں کھیرلا میں تو مادری زبان اردو نہیں ہے تو ملیالم ہے آندھرا پردیش میٹ میں کرناٹک میں شاید مادری زبان اس میں تیمیل ناڑوں میں کچھ 30 60% ہے مادری زبان اردو 30 ہے ان کو چھوڑنے کے بعد بینگال اور آسام آج جو اردو کے لانگویج بولنے والے پڑھنے والے جو سٹیٹسٹک سمالے ہے پانچ کرو رہے تو اب یو پی اور بہت سے جگہوں پر سنسر جب ہوتا ہے تو ہم اردو بولنے والے بھی ہندی مادری زبان لکھا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج وہ سرکولر ہے صرف اتنا ہے کہ آپ پانچ بچے ایڈمیشن لینے کے بات ہماری مادری زبان اردو ہے ایک افی ڈیویڈ جیسا کہ واسس صاحب نے بکھا فائل کریں تو ان کو اردو جب تک سرکولر زندہ ہے ان کو اردو زبان میں پڑھنے کے موقع فرام کرنا چاہیے ہم کتنے لوگوں نے یہ کیا تحریک انجومن اردو کی جانب سے چلائے جا سکتی ہے کیوں نہیں چلائے جا نہیں انجومن ترقی اردو بھی کر سکتے ہیں اردو اکاڈیمیز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے بازابتہ خائم کے اردو کے ترقی کے لیے ادارے ہیں گورنمنٹ اس کو گرانج دیتی ہے اردو پرموشن کرنا چاہیے تو اردو اکاڈیمیز کو کرنا چاہیے پرزر داننا گورنمنٹ کے اوپر جگڑے ہوتے رہے جی مسلمان بیجیز بنسل اگر جگڑے ہوتے رہیں کہ کون چیئرمن بنے گا اس لیے دیری کر رہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے